اسلام علیکم میں ڈاکٹر عفضل ہوں اور ہم بچوں کی پرورش اور ان کے سکولیں کے حوالے سے ایک ویڈیو سیریز کور کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک فل سیریز نہیں دی کہ فل کورس نہیں ویزٹ کیا تو نیچے کامنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا جہاں سے آپ جا کے پورا جو کورس ہے یا ویڈیو سیریز ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں میں نے بہترین ایسے ٹاپک کور کی ہیں جو سارے والدین کے لیے جو سارے بڑوں کے لیے جو سارے اساتذہ کے لیے ان سارے لوگوں کے لیے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ پڑتا ہے ضروری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور وہ ساری باتیں جو وراثتی طور پر چلی آ رہی ہیں ہمارے اندر جس کے وجہ سے ایک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برا معاشرہ ہے یا اس میں برائی آتی جا رہی ہیں ان ساروں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے فیلڈر کریں جو اچھی باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں یا جو ہمارے وراثتی میں آتی جا رہی ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ کیری کریں اور ان سارے باتوں کو ان سارے برے رویوں کو ہم ڈراپ اوٹ کریں ان کو چھوڑ دیں تاکہ جو نیکسٹ ہمارا معاشرہ ہو وہ بہترین ہو ہمارے بچے بہترین انداز سے سکول میں پڑھ سکیں اور وہ کمیابی سے اپنی زندگی گزار سکیں تو آج ہم کبر کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کو نظر انداز کرنا جب بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کا بچے کے زندگی پہ بچے کی پڑھائی پہ بچے کے رویے پہ بچے کے جذبات پہ اس کے پوری زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں میں اگر ایک بات آپ کو بتاؤں بچوں کو نگلیکٹ کرنا یا بچوں سے اپنا رابطہ قیم کرنا اس کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ اگر بچے میں آگے جا کے کہیں نہ کہیں اس کے بہیوئر میں اس کے عادات میں کسی قسم کا ایک برا فیکٹر آتا ہے تو وہ ڈیریکٹلی لنکٹ ہے بچے کے گھر سے کہیں نہ کہیں اس بچے کو نظر انداز کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں اس بچے کے ساتھ وہ لنک جو والدین کا اور بچے کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ لنک کہیں کہیں ٹوٹا ہے یا اس لنک کی اتنی کوالٹی نہیں ہے اتنا یہ کنیکشن سٹرانگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا تو یہ اتنا اپورٹنٹ ہے بچے کو نظر انداز کرنا یا بچے کے ساتھ ایک جو کنیکشن ہے جو بننا چاہیے وہ نہ بننا یہ کتنا ضروری ہے کتنا اہم میں ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اگر آپ بچے سے سٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں آپ کا بہترین ربط ہے بچے کے ساتھ اور آپ بچے کو گھر پہ نظر انداز نہیں کرتے اس کو سکول میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بچہ آگے جا کے ضائع ہو سکتا ہے ایسا بچہ آگے جا کے ایک برے گروپس کا برے ساتھیوں کا ساتھی بن سکتا ہے اس کی ایک من وجہ ہے دیکھیں اگر آپ بچے کے ساتھ سٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں تو شام کو یہ کسی بھی وقت آپ بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ اس کے ساتھ باتیں ہی کرتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کے سکول کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں کہ ہی باہر ہے تو آپ کال کرتے ہیں بچوں کو آپ کسی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ان سے بات کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہو آپ ان سے پوچھتے ہو سکول کے حوال پوچھتے ہو اور جو بچہ ہے وہ بھی آپ کو سب کچھ بتاتا ہے سکول میں کہ سکول میں کیا ہوا ٹیچر نے کیا کہا اس کے ساتھ نے کیا کہا وہ آج کہاں گیا تھا تو وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب جب بچے کے زندگی میں کہیں نہیں تنہو آئے گا کہیں نہیں نہیں پریشر آئے گا تو وہ سب سے پہلے آپ کو بتائے گا کہ بابا میرے ساتھ آج ایسا ہوا تو بطور والدین آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہو کہ بیٹا یہ ضروری ہے یہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو آور کم کیسے کر سکتے ہیں بچہ کسی مقابلے کے پوزیشن میں ہے بچہ اس مقابلے میں فیل ہو جاتا ہے وہ جیت نہیں پاتا تو لازمی بات ہے وہ سٹریس میں جائے گا وہ تنہو میں جائے گا تو اس وقت صرف والدین ہی ہو سکتے ہیں جو اس کو ٹرین کر سکتے ہیں وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس قسم کے حالات سے نکلنا کیسے ہے اور یہ بھی کہ یہ حالات ضروری ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ بطور پیرنٹ آپ کنیکٹڈ نہیں ہے جڑے ہوئے نہیں ہیں بچوں سے آپ بچوں کو نظر انداز آپ بچوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ کس سے شیئر کرے گا کس سے یہ ساری باتیں شیئر کرے گا اس شیئر تو اس نے کرنی ہے بات تو اس نے کرنی ہے لازمی بات ہے اس نے یہ باتیں کہیں باہر کرنی ہے کہیں اپنے دوسرے ساتھی کو کرنی ہے کہیں اپنے سے بڑے کسی کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی آئے یا پھر کسی گروپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنی ہے تو جب وہ گھر سے باتیں باہر شیئر کرے گا تو وہ اس کے والدائں نہیں ہوں گے ان کی ایموشن ان کی چاہت اور ان کی جو محبت ہے وہ نہیں ہے جو والدائن کی ہے بڑے بائی کی ہے یا پھر بڑی بہن کی ہے وہ اس کو دسٹریکٹ کر سکتے ہیں دسٹریکٹ کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نہ کرے وہ برے ساتھی ہیں وہ برے قسم کے لطمے پڑے ہیں یا اس قسم کے بچے ہیں جو کہیں برے معاشرے سے یا برے لوگوں سے جڑے رہے ہیں تو لازم بات ہے جو آپ کا بچہ ہے جو ہمارا بچہ ہے وہ بھی اس سائٹ پہ چل نکلے گا تو اگر میں اس کو ایک بات نہیں بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ بچے کو نظر انداز نہیں کرنا کبھی بھی کبھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے یہ سمجھتا نہیں ہے کبھی یہ نہ کرنا کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے فیصلوں میں شریک نہ کرنا اس کو شریک کریں اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں اس کو سمجھائیں بچہ سمجھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نہیں سمجھ رہا لیکن وہ بہتر طور پر سمجھتا ہے وہ بہتر طور پر اس ماحول کو نظر انداز بھی کرتا ہے یا کم از کم اس میں وہ ایک اچھی فیلنگ آ جائے گی کہ مجھے ایک خاص اہمیت گھر میں دی جارہی ہے اب دیکھیں بچے کو نظر انداز کرنا بچے سے پوچھنا نہیں اس کے جو سکول ایڈیوکیشن ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں تعلیم و تربیت کے لگایا ہوا ہے تو اگر آپ اس کا نہیں پوچھیں گے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے میں نے چودہ سالوں میں دیکھا ہے کہ میرے سکول میں جو سب سے مین ریزن ہے ڈراپ اوڈ کا کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں یا ان کا جو پڑھائی کا طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اسی طرح کمزوری کے سلزب وہ آگے جاتے ہیں تو ایٹھ، نائن، ٹینتھ میں آکے وہ ڈراپ اوڈ کر جاتے ہیں یا پھر پھر فیل ہو جاتے ہیں جو میں نے مین ریزن دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کہیں نہ کہیں گھر سے نظر انداز دیں اس کی میں چند مثالوں سے وضاحت کروں گا کہ ایک دفعہ میں ہماں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ایک بزرگ آتے ہیں جو میرے ایک فیلو کے والد تھے لیکن ان کا ایک دوسرا بیٹا ابھی بھی میرے ساتھ چٹی کلاس میں زیر تعلیم تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ انکل آپ کا بیٹا جو چٹی کلاس میں پڑھتا ہے بہت بہترین ہے پڑھنے والا بچہ ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کا جو رویہ آیا ہے وہ بھی بہت بہترین ہے تو آپ اس پر محنت کیجئے گا اس کو طرح سے کنٹرول کیجئے گا اور اس کو باہر نہ جانے دیجئے گا تاکہ وہ باہر کے ماحول سے اویر نہ ہو جو باہر کے گاؤں کا ماحول ہے اس میں مل نہ جائے اور وہ کہیں زائع نہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کی بات تو ٹھیک ہے اس دن میرے ساتھ وہ بیٹا ہوا تھا میں اس سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا دینی تعلیم پر توجہ دو مدرسی کی تعلیم پر توجہ دو یہ جو سکولنگ ہے یہ اتنی ضروری نہیں ہے اور ویسی بھی ہم نے ڈرائیور بننا ہے ہم نے بڑے ہو کر ڈرائیور بننا ہے اور جب ہم نے ڈرائیور بننا ہے تو پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے میں بتاؤں کہ چٹی کا ٹاپ کلاس کا بچہ ہے بہت بہترین ہے ایک تو وہ تکے کلاس میں ٹاپ ہے نہیں وہ بچہ تھا بہت بہترین اس کا بہیوئر بہت بہترین تھا وہ بہت پڑھنے والا بچہ تھا اس کے لکھائی بہت زبردستی اور اس کا جو انٹیلیکچول لیول تھا وہ بھی بہت آلہ تھا اب دیکھیں جب اس کی گھر کی طرف سے اس کو یہی ماحول ملاوا ہے اس کو یہی ایک درس ملتا ہے کہ بیٹا ہم نے ڈرائیور بننا ہے یہ پڑھائی ہماری کسی کام کے نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا بچہ آگے جا کے پڑھ پائے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بچہ جو ہے وہ پڑھ پائے گا ہم نے اپنی طرف سے اس کے ساتھ میند کی ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے کوشش کی ہم نے اس کو باور کرانے کے کوشش کی کہ بیٹا اب ایک بہترین بچے ہیں اب میند کیجئے گا کسی آلہ مقام پہ کسی آلہ پوسٹ پہ پہنچ جائیے گا کہ مسئلہ یہ تھا کہ گھر کی طرف سے وہ نظر انداز تھا گھر کی طرف سے کوئی ایسے فورس نہیں تھی وہ اس کو فورس کرے پڑھائی کی طرف کسی گول کی طرف کسی خاص منزل کی طرف گھر کی طرف سے جو اس کی منزل تھی وہ ڈرائیور بننا تھا جس کے لیے کسی قسم کی پڑھائی کی ضرورت نہیں تھی اور یہ ایک آسان راستہ تھا اور جہاں پہ ہم اس کو لے کے جانا چاہا رہے تھے لازمی بات ہے ایک مشکل منزل تھی اس میں میند تھی اس میں لگن تھی اور اس میں تکلیفیں تھی تو بچے نے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے وہ راستہ جو آسان ہو جس کے والدین ہمیشہ اس کو بتاتے ہیں اس بچے نے جو بلکل بہت پہترین بچہ تھا میٹرک کا اقزام دیا لیکن میٹرک کے اقزام میں بہت ہی کم نمبر لیے اور وہ ضائع ہو گیا وہ آگے نہیں پڑھ پایا وہ گلیوں میں بٹھکنے لگا اور جو والدین اس کو ڈرائیور بنانا چاہ رہے تھے وہ وہ بھی نہیں بن پایا بطورے والد کبھی کبھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کا ایک ایک لفظ آپ کی سوچ آپ کی جو بچوں کے ساتھ کنورسیشن ہے جو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہو گفتگو کرتے ہو ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کا اپنے بچوں کو منزلیں دینے کا اگر آپ نے اس کو اٹلائز کرنا سیکھا اور اس کے لیے کوئی راکٹ سینس نہیں ہے تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا تھوڑی سی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا ہو جائے گا کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کو ہم کر کے کس طرح ہم بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کس طرح ہم ان کو آگے مقام دے سکتے ہیں بچوں کو نگلیکٹ کرنے کے حوالے سے دو واقعات اور میں شیئر کر دیتا ہوں بس تو ہزاروں واقعات ہیں اس حوالے سے اس پر کچھ واقعات میں نے اپنے کتاب میں کوچ بھی کیئی بھی ہیں کہ ایک دفعہ جب بھی ہمارے اگزام ہوتے ہیں میٹرکے تو اگزامینیشن سنٹر پہ میں لازمی طور پہ کسی ٹیچر کی ڈیوٹری لگاتا ہوں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پہنچ نہیں پاتے اگزامینیشن سنٹر پہ تو ایک دفعہ جس کی ڈیوٹری تو اس نے کال کیا کہ سر تین بچے ہیں جو پراکٹیکل سے مس ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں تو میں نے سکول میں ٹیچر کو کہا ہے ان کا ریکارڈ دیکھنے کا والدین کو فون کرنے کا اور ان کو سنٹر تک پہنچانے کا تو دیر بعد وہ ٹیچر میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر یہ جو بچے اس کے والد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں پتا یہ ہی کہیں گھوم رہا ہوگا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے وہ کہاں نہیں ہے دوسرا کہتا ہے کہ وہ لیٹ ہو گیا ہے بس وہ نہیں جا رہا وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے مطلب والدین اس حد تک نگلیکٹ کر رہے ہیں بچوں کو کہ وہ پیپر کی دن کی بھی ذمہداری نہیں لیتے جب انہوں نے دس بارہ تیرہ سال پڑھا ہے اس کے بعد وہ اقزام دے رہے ہیں اس کی بھی ذمہداری نہیں لے رہے جو ایک دن کلاس جانے کا ہے جو تنہیں امپورٹنٹ ہے اس کے وہ ذمہداری کہاں لیتے ہیں تو اس قسم کے والدین اگر آپ ہیں کیونکہ میرا واسطہ ہے اس قسم کے والدین کے ساتھ اس وقت ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ہم ان والدین کو جگائیں ان والدین کو کسی طریقے سے ایک شعور دیں تاکہ یہ جاگ جائیں یہ جو بچے کی امپورٹنس ہے یہ جو بچے کی اہمیت ہے جس نے آگے جا کے ہمارا معاشرہ بنانا ہے جس نے آگے جا کے ہماری اگلی زندگی بنانی ہے وہ کسی طریقے سے ان کو بہتر بنا پہیں اور جو بھی وراثتی طریقہ کار ہے جو وراثتی بچوں کی پربرش کے طریقہ ہے یہ جو ساری برائیاں میں نے آپ کو بتائیں ہیں جس کے وجہ سے بچے ہمارا ضائع ہوتے ہیں بچوں کو نیکلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک ربط نہیں رکھا جاتا تو یہ ایسے برائیاں ہیں یہ ایسی برے روئیہ ہیں جو ذمہ دار ہیں ہمارے برے معاشرے کے تو اس سیریز کا اس بک کا اور جو میں نے میڈیم پہ لکھا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ان ساری برے روئیوں کو بلاک کر دیں ہمارے ساتھ ہم سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے یا اس وقت تک معاشرے میں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کو کس مکمل طور پر نگلیکٹ کر دیں لیکن اس کے بعد ہم سوچیں کہ اس کے بعد جو میرا بچہ ہے میرا بائی ہے میری چوٹی بہن ہے میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے میں نے اس کو کہیں بھی نظرانداز نہیں کرنا میں نے اس کے ساتھ بات کر دی ہے میں نے اس کو وہ سب کچھ روائیٹ کر دینا ہے جو اس کی ضرورت ہو اور وہ سب کچھ میں نے بلوگ کرنا ہے وہ ساری برے روائیے میں نے بلوگ کرنا ہے جس کی وجہ سے اس پر برا اثر پڑتا ہو کیونکہ اس نے آپ کو دیکھ کے سیکھنا ہے آپ کچھ بھی بولیں مجھ سے وہ کتاب سے کچھ بھی پڑھ لیں آپ نے سنا ہوگا کہ اچھے باتیں تو دیوار پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ اچھی باتیں ہر جگہ لکھی ہوئی ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اچھی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے ان کو پریکٹریس کرنا آپ پریکٹریس کریں گے آپ اچھے بنیں گے تو آپ کے بچے اچھے بنیں گے بچوں کو کبھی ٹرین نہیں کیا جاتا اپنے آپ کو ٹرین کریں اپنے آپ کو ایک پوزیٹیو لائن پہ لگیں آپ کے بچے اچھے ہوتے جائیں گے بہت بہترین بچے بہت بہترین اس معاشرے کے فرد بنتے جائیں گے تو اگر آپ نے لسٹ پوری نہیں دیکھی تو ضرور لسٹ ویزٹ کیجئے گا ضرور دوسری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا تاکہ جو ہماری پیرنٹنگ ہے وہ بہتر ہو سکے اور ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکے Thank you so much